بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک نیوز نائنٹی ونڈ میں خوش آمدید دوستو چینل کو سسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت میں ملے دوستو یہ زرداری منی لارڈنگ جالی اکاؤنٹس اومنی گروپ وغیرہ کا پارٹ نمبر دو ہے پہلی ویڈیو کا ننک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ لوگوں نے اگر ابھی تک پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لے تاکہ کمپلیٹ ویڈیو کی سمجھ آ جائے کیونکہ پہلی ویڈیو میں منی ٹرائل جالی اکاؤنٹس اور اومنی گروپ کا ڈسکرپ کیا تھا اور اس پارٹ میں ہم نے اکاؤنٹس ٹیکہ داروں کا جالی اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروانا کا لنک زرداری سے کیسے اسٹیبلش ہونا ہے اس پر روشنی ڈالیں گے اب آتے ہیں ٹیکہ داروں کے اس معاملے میں لنکس اور کیک بیکس کی طرف کہ جو ٹیکے دیئے تھے سندھ حکومت کی طرف سے ان ٹیکہ داروں کو اور ان ٹیکے کی بیس پہ جو ان سے کیک بیکس لینے تھے مطلب کمیشن لیا گیا تھا وہ کیسے انہوں نے جو جالی اکاؤنٹس میں جمع کیے اس کا لنکس کیسے بنتا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ جی آئی ٹی نے سندھ حکومت سے ان ٹیکہ داروں کی لسٹ مانگی تھی جن کو سندھ گورنمنٹ نے ٹیکے دیئے تھے سندھ گورنمنٹ کو ایک لسٹ دے گئی ہے اور ان ٹیکہ داروں کی دس سال کا ریکارڈ مانگا تھا تو سندھ گورنمنٹ نے ریکارڈ دینے سے ہاتھ کڑی کر دیئے کیونکہ دس سال میں کتنے ٹیکے دیئے ہوں گے جو کہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے فائنڈ آرڈ کرنا خیر جی آئی ٹی کی طرف سے اس کا بھی سلوشن دے گیا جی آئی ٹی نے کہا کہ ہمیں صرف ان ٹیکہ داروں کا ریکارڈ دے دو جن کے ایک کروڑ اور ایک کروڑ سی زیادہ ٹیکی دیئے گئے وہ لسٹ پروائیٹ کرو اس لسٹ میں ٹوٹل فورٹی سکس ٹیکہ دار ہے اور اس میسیج صرف چے ٹیکہ دار کے بارے میں سندھ گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا ہے چلو اٹلیسٹ ایکسپٹ کیا انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جالی اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروائے ہیں اب تو آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ان ٹیکہ داروں نے جالی اکاؤنٹس میں پیسے جمع کیے لیکن کیوں جمع کیے یہ بھی آپ کو کلیر ہوگا اور ساری کہانی سمجھ آئے ہوگی اب آتے ہیں اومنی گروپ کی طرف اومنی گروپ اور زرداری کا تعلق یہ ہارٹ ٹاپک ہے اس ویڈیو کے اس پارٹ میں اومنی گروپ کا اونر انور مجید جو کہ زرداری کا ایک پرانا دوست ہے اب یہ جو جالی اکاؤنٹس بنے ہیں اس میں زیادہ تر کا تعلق اومنی گروپ سے تھا انور مجید کے بارے میں آج تک لوگوں کا یہی تصور ہے کہ شگر مل جو کہتے ہیں کہ انور مجید کے ہیں وہ اصل میں شگر مل کے مالک ہے جو کہ بالکل غلط ہے ریالیٹی ہے کہ شگر مل زرداری کے ہیں اور یہ زرداری کے لئے کام کرتا ہے سو بیسیکلی فرنٹ اینڈ پر انور مجید جبکہ بیک اینڈ پر زرداری جو سب پر باری ہے دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بیمار سنتوں کو ایک بیل آؤٹ پیکج دیا گیا تھا تاکہ سنتوں کو چلایا جائے تو اس میں 50% سنت اومنی گروپ کے تھے آخر سندھ گورنمنٹ کو انور مجید کے ساتھ اتنی محبت کیوں اور ایک بات مزید ایڈ کرتا چلوں گے کسانوں کو گناہ اومنی گروپ کے شگر ملو کو بیچنے پر کیلئے سندھ گورنمنٹ نے دباؤ ڈالنے کیلئے اے ڈی خواجہ صاحب سے کہا لیکن خواجہ صاحب اس چیز پر اگری نہیں تھے تو یہ سب سندھ گورنمنٹ کی ایک محبت انور مجید کے لئے آخر ایسی کونسی وجہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ انور مجید کے لئے اتنا کچھ کرتی ہے جو خواجہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ کسانوں کی اوپر آپ نے پریشر ڈالنا ہے پولیس کی ترو مطلب پولیس کی ترو کسانوں پر پریشر ڈالو تاکہ وہ جو گناہ ہے وہ اومنی گروپ کے انور مجید کو وہ بیچ دے لیکن جو اے ڈی تھا اے ڈی خواجہ صاحب نے یہ اس چیز پر اگری نہیں تھی جس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ اور اے ڈی خواجہ کی بیچ میں صرف خلافات اب یہاں پر نوڈ کرنی والی بات یہ ہے یا اسے آپ بریکنگ پوائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ایف آئی اے انویسٹیگیشن سے ایک ایسی ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہے دوستو بہت امپورٹنٹ پوائیٹ ہے یہ نوڈ کرنی والی ہے آپ لوگوں کے مائن میں یہ چیز آگئی ہوگی کہ آخر کار زرداری کو زرداری کو اس چیز میں انوالف کیسے کیا گیا سوری انوالف کا بارڈ میں یوز نہیں کروں گا کہ زرداری کا ان اکاؤنٹ سے اور ان منی لارڈنگ سے لنک کیسے بانتا ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس پر افدہان دیجئے گا ایف آئی اے انویسٹیگیشن سے ایک ایسی ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہے جیسے کہ میں نے بتایا اور وہ ٹرانزیکشن جو اس میں نے فرام فیک اکاؤنٹ سے جو جالی اکاؤنٹ سے اس کی طرف سے زرداری گروپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو گئے ہیں اب مزید کے بعد اس گروپ بورڈ میں زرداری بلاول اور فریال تالپور کے نام ہیں اب بلاول کو ابھی تک نہیں بلایا گیا انٹرگیشن کیلئے لیکن اس کو بھی خیر بہت جلد بلایا جائے گا اب جیسے میں نے پہلے پارٹ میں بتایا تھا کہ ان سارے جالی اکاؤنٹ کا زرداری کے ساتھ لنک کیسے اسٹیبلش ہو سکتا ہے تو یہاں میں بتاتا چلوں کہ جب ان جالی اکاؤنٹ سے زرداری گروپ کے ایک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی تو یہاں ایف آئی اے کو پوائنٹ مل گیا اور یہاں سے پھر منی ٹرائل کا آغاز شروع ہو گیا ایف آئی اے کی طرف سے اور پھر انویسٹیگیشن کرتے کرتے ٹکہ داروں تک لنک اسٹیبلش ہو گیا جو ان جالی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے کر دیتے تو اب جو لنک اسٹیبلشمنٹ کی بات کی میں نے تو یہاں اس بات سے یہ کہاں کہنا بہت مشکل ہے کہ زرداری بچ جائے گا یا ان جالی اکاؤنٹ سے زرداری کا لنک نہیں ہے چونکہ آل لیڈی جو ساری چیزی ہے جو آپ لوگوں کو پاتے ہیں جو فلوٹ چارٹ میں نے بنایا تھا اس حساب سے اگر دیکھا جائے کس طریقے سے پیسہ جاتا رہا جاتا رہا اور آخر کار باہر جا کے اس پہ جائدہ دلے گئی ہے خیر اب اگر اماؤنٹ کی بات کی جائے تو فگر سامنے آیا ہے اس میں سٹارٹ میں جو فگر بتائی جاری تھی اس میں ترٹی فائف ٹو فورٹی عرب کا فگر تھا فگر بتا رہے تھے لیکن ابھی جو فگر سامنے آئی ہے وہ آٹھ سو عرب روپے ہے آٹھ سو عرب روپے اور آٹھ سو عرب روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے پورے پاکستان نے اور سیز پاکستانیز نے چندے ہم نے کتنے اکٹھے کروائے ابھی پہ فیصل جاوید آئی تنگ سو ٹی ٹی آئی کی وہ ابھی بھی فورن کنٹریز میں ہیں اور وہاں پہ وہ چندے کیلئے صرف ڈیم کیلئے ڈیم کیلئے چندے کر رہے ہیں وہاں پہ اب پورے پاکستان سے جو ٹوٹل پیسے جمع ہو گئے وہ تقریباً آلموسٹ سات سے آٹھ عرب روپے تک جمع ہو گئے ہیں اب آپ اندازہ لگائے یہ کتنی بڑی رقم ہے آٹھ سو روپے کتنی بڑی رقم ہے اب مانی لوڈنگ تو کنفرم ہوئی ہے اس بات کو تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا خود آصیف علی زرداری بھی نہیں کر سکتا یہ چیز کو ڈینائی اب آتے ہیں بلاول کی طرف بلاول نے جو ڈاکومنٹ زمع کی ہے اس میں جو بینگ آکاؤٹ شو کروائے ہیں توٹل بینگ آکاؤنٹس ہے اس کے ہے فائی بینگ آکاؤنٹس جس میں چار بینگ آکاؤنٹس یو بیل سندھ اور سمیٹ بینک میں ہیں اور مزید کی بات جیسے کہ میں نے بتایا ہے جالی آکاؤنٹس یو بیل سمیٹ بینک اور سندھ بینک میں اپن کرائی گئے تھے اب یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لے کہ اصل پیسہ جو سرکولیٹ ہوا وہ کس گیم کی تحت ہوا ہے آیان علی کو ڈالر منی جس کو ڈالر گل بھی کہتے ہیں ڈالر منی لانڈرنگ میں پکڑا گیا اب اس نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ انبول تھے ان کو کیوں نہیں پکڑا وہ نام ایکسپوز ہو جائیں گے اور بہت جل اس کیس کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی اس میں کچھ رہتا نہیں ہے تو دوستو ویڈیو کو سمپ کرتے ہیں اگر کوئی پوائنٹ میس کیا ہو میں نے تو کمنٹ میں ضرور منشن کریں تاکہ مجھ بھی پتا چلی کہ میں نے کون سا پوائنٹ میس کیا یا شاید کوئی ایسی بات ہو جو میرے نالج میں نہ ہو آپ لوگ کے نالج میں ہو تو کائنڈلی ضرور کمنٹ کیجئے گا اب منی لانڈرنگ کیسی ہوئی لنک اسٹیبلشمنٹ زرداری بلاول اور انور مجید کے ساتھ ہوتے ہیں عاصف زرداری اور انور مجید اومنی گروپ کا کیا تعلق یہ بھی پتا چل گیا آپ لوگوں کو اب ویڈیو پارٹ 1 پارٹ 2 دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عاصف علی زرداری ایک زرداری سب پہ باری کب تک جیل کے سلاحوں کے پیچھے ہوگا جہاں تک میرے نالج میں اگر یہ عاصف بی بی کیس کی وجہ سے یہ مظاہر نہ ہوتے تو یقیناً زرداری ہمیں جیل کے سلاحوں کے پیچھے نظر آتا لیکن آپ لوگوں کی رائے کیا ہے وہ میں ضرور جانا چاہوں گا تو اس کیلئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ کب تک possibility بنتی ہے یا کب تک آپ لوگ کیا سوچیں کہ زرداری جو ہے وہ کب تک ہمیں جیل کے سلاحوں کی پیچھے نظر آئے گا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ